بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ لوگ کے لئے اتنی میند کرتے ہیں اور آپ تھوڑا سا بھی ٹائم ہمیں نہیں دیتے ہیں تو اس میں مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہے یہ آپ کی جو ہے وہ خود کی جو آپ لوگوں کو تربیت گھر والوں نے دی ہوتی ہے وہ ابر کے سامنے آ رہی ہوتی ہے میں تو انجوائے کرتا ہوں آپ گالیاں میں لکھ دیں تو ہمیں کوئی طرح سے نہیں ہے مگر وہی چیزیں آپ کو واپس جاتی ہیں یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو چیزیں آپ کسی کو جو ہے وہ نکالتے ہیں وہ چیزیں پھر آپ کے لئے واپسی کا بھی سمان پیدا ہوتی ہیں اس لئے کوشش کریں کہ تھوڑی سی احتیاط کیجئے کیونکہ بہت میند طلب کام ہے جو ہم آپ لوگوں کے لئے کرتے ہیں حسد کا اجاریہ سمجھ کے کرتے ہیں کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی ہمیں سرائے ہم آپ لوگ کے کمنٹس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ ویڈیو اپلوڈ کریں تو ہم زیادہ سے زیادہ ویڈیوز آپ لوگوں کی سیجیشنز کے اوپر جو ہے وہ کرتے ہیں آج ہم آپ لوگوں کو دل کے معاملات کے بارے میں بتائیں گے کہ ہارٹ اٹیک کے سائننٹ سمٹم کیا ہوتے ہیں اور کیسے جو ہے وہ آپ کو فوری طور پر کیسے جو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے خدا نہ خواستہ فوری طور پر کیسے ہاؤسپیٹل پہنچ سکتے ہیں جی ناظرین اگر آپ گھر میں اکیلے ہیں اور ہارٹ اٹیک آپ کو آ رہا ہے ویسے تو جو شوگر پیشنٹ ہے اس کو سائلنٹ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا اور بچارے کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو اس لیے شوگر پیشنٹ سے میری گزارش ہوگی کہ وہ ضرور سال میں ایک سے دو مرتبہ ای ٹی ٹی ایکو اور ای سی جی ای سی جی جو ہے وہ ایک فرس ٹیج کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہے اور اتنا کاؤسلی نہیں ہے آپ کا اچھا کڈیالوجیس جو ہے وہ اندازے سے آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا دل جو ہے وہ کیسے کام کرے گا فیوچر میں اور کیسے کام کر رہا ہے پھر ای ٹی ٹی ایک ایک ایکسرسائز ٹولوریس ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ ایک مشین پہ آپ کو بھاگنا ہوتا ہے اس سے بھی آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں اور ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کا کیسے ہے ایک کو جو ہے وہ ایک ہارٹ کا الٹرسانڈ سامنے آ جاتا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ ہارٹ کی کارکردگی کیسے ہے تو یہ کوئی اتنے کاؤسلی ٹیسٹ نہیں ہے اپنے کڈیالوجس سے مل کے آپ لوگ جو ہے وہ ضرور یہ ٹیسٹ کریں خاص طور پر پھر یہ میں کہہ رہا ہوں ہائی بلڈ پیشر کلسٹرول کے مریض اور ڈیابیٹیز کے پیشنٹ جو ہیں ان کو تو ان ٹیسٹوں کے اوپر بہت فوکس کرنا چاہیے سال میں ایک سے دو مرتبہ جو ہے وہ اچھے دل کے مراز کا ماہر جو ڈاکٹر ہوگا اس سے ضرور ملتے رہے ہیں کہ جبروں میں بہت زیادہ درد شروع ہو جائے گی کاندوں میں بہت زیادہ درد آ جائے گی آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو کلوٹ نہ بننے دیں وہ زور زور سے کھانسنا شروع کر دیں کیونکہ کلوٹ اگر بن جائے گا تو پھر آپ کا ہارٹ جل فیلیر کی طرف چلا جائے گا اس لئے زور زور سے کھانسیں گے تو وہ کلوٹ نہیں بنے گا آپ نے جہاں بھی ٹریول کرنا ہے کوشش کریں کہ ڈیسپری نے کام سی گولی ہے اس کو جو ہے وہ آپ اپنی جیب میں رکھیں اپنی گاڑی کے جو ہے ڈیش بورڈ میں رکھیں جہاں بھی آپ ٹریول کرتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ آپ کو نہیں ضرورت پڑتی تو سفر کے دوران کسی کو ایسا معاملہ ہو جائے تو آپ کسی کی بھی جان جو ہے وہ بچا سکتے ہیں تو دو گولی چبا کے جو ہے وہ آپ اندر کر لیں فوری طور پر اگر آپ گھر میں اکیلے ہیں سامنے میڈیکل باکس تو ہر گھر میں ماشاءاللہ سے پڑا ہوتا ہے مگر یہ گولیاں جو ہیں وہ آپ ضرور اپنے جیب میں رکھیں ایک پتہ اور گاڑی میں ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ کے ڈیش بورڈ میں یہ دویات جو ہے وہ ہونی چاہیے پانی نہیں ملتا تو ویسے بھی آپ جو ہے وہ چبا کے استعمال کر لیں اگر آپ لوگوں کو بہت زیادہ ٹھنڈے پسینے آتے ہیں اور دل کی دھڑکن جو ہے وہ بہت زیادہ تیز رہتی ہے دل کی دھڑکن بہت زیادہ جو ہے وہ سلو ہوتی ہے تیز کو ٹیکا کارڈیا اور سلو کو بریٹا کارڈیا کہتی ہیں یہ دونوں سائنٹ سیمٹم اگر آپ لوگوں کو بہت تیزی سے آتے چلے جا رہے ہیں تو پھر آپ نے ضرور اپنے کڈیالوجس سے مل کے اس کا صدیب آپ کروانا ہے کہ آپ کا بلڈ پشر جو ہے وہ انکنٹرول ہے اور آپ سلپ میڈکیشن کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو جو انتہائی ہی غلط ایکسرسائز ہے کیونکہ جب آپ کا انکنٹرول ہائی بلڈ پشر رہتا ہے تو پھر آپ کے دل کا سائز جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ہارٹ انلاجمنٹ ہو جاتی ہے تو دل کا سائز جب بڑھے گا تو اس کو پمپنگ کرنے میں جو ہے وہ بہت ہی مشکل کا سامنا ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے جو ہے وہ آپ کڈیالوجس سے مل کے بلڈ پشر کی میڈیسن جو ہے وہ آپ ارجسٹ کروائیں کیونکہ بعض دفعہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک دفعہ جب ڈاکٹر صاحب سے ہم ہو جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام سیٹ ہو گیا اور سال ہا سال ہم وہی بلڈ پشر کی میڈیسن جو ہے وہ کھاتے چلے جاتے ہیں اور چیک کرنے کی بھی گوارہ نہیں کرتے کہ آیا ہمارا بلڈ پشر جو ہے وہ کیسے اوپر نیچے بھی ہو رہا ہے کہ نہیں تو ضرور کوشش کریں کہ تین مہینے چھ مہینے سال بعد تو بھائی ضرور اپنے ڈاکٹر سے جا کے اپنا جو سالٹ آپ ہائی بلڈ پشر کے لیے کھا رہے ہیں بعض افعہ وہ سالٹ جو ہے وہ آپ کو کوئی سائیڈ افیکٹ بھی دے رہا ہوتا ہے تو اس کا بھی وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ چیک اپ کرا سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو یہ مسائل کا سامنا آ رہا ہے کہ آپ کی انکنٹرول جو ہے وہ شگر ہے انکنٹرول کلسٹرول چل رہا ہے انکنٹرول ہائی بلڈ پشر لو بلڈ پشر ہے تو دین آپ کو وریڈ ہونا چاہیے اور آپ کے خاندان میں پہلے سے دل کے امراض موجود ہیں تو پھر آپ کو ففٹی ففٹی چانسز ہوتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ آپ کی جان جو ہے وہ جا سکے ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ جو ہے خوش و خورم زندگی گزارے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسحب ہو گیا تو ابھی بھی کچھ نہیں گیا کیونکہ فرسٹ آر جو ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کا وہ گولڈن آرز کلاتے ہیں اس دوران جو ہے وہ آپ کو فوری طور پر اپنے ہسپٹل قریبی رش کرنا چاہیے وہاں پہ آپ کو دل سے جو ہارٹ اٹیک ہوا ہے دل کا وہ آپ کو بچنے میں بہت زیادہ مفید ثابت ہو جائے جو انجیکشن ایمرجنسی میں وہاں پہ لگایا جاتا ہے گھر میں بہت زیادہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے فوری طور پر ایسے پیشنٹ کو جو ہے وہ ہسپٹل کی ایمرجنسی میں لے جائیں اور وہاں پہ جو باقی آپ کا دل حصہ دل کا حصہ رہ گیا ہے جو دیڈ نہیں ہوا کیونکہ آہ ہستہ آہ ہستہ جب آپ ڈیلے کر دیتے ہیں تو دل کے جو مسلز ہیں وہ دیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس سے بہت زیادہ جو ہے وہ پھر آپ کو زندگی بھر مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بیس پرشنٹ دل کی طاقت کے ساتھ زندہ رہنا پڑتا ہے کبھی تیس پرشنٹ چاریس پرشنٹ ہم یہ نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ہنڈر پرشن طاقت جو ہے وہ رہے اور کوشش کریں کہ ہارٹ اٹیک کی صورت میں گھر میں ٹائم ویسٹ نہ کریں فور ایٹ اور پی امرجنسی میں جائیں گے تو آپ کا دل جو ہے وہ ڈیڈ ہونے سے بچ جائے گا بہت نت نئی میڈیسن جو ہے دنیا میں آویلیبل ہیں کوشش کریں کہ آپ لوگ فروٹس کا استعمال کریں جو کہ آپ کے دل کو جو ہے وہ بہت زیادہ طاقت دیتا ہے اس کے ساتھ بہی کا مربع جو ہے دو پیس جو ہے اس کے لینے چاہیے یہ دل کو بہت زیادہ طاقت دیتا ہے اس کے ساتھ اناب سے ایک دوائی کریٹیگس بھی بنتی ہے جو پوری دنیا میں بڑی مشہور دوائی ہے کریٹیگس کے کترے جو ہے وہ آپ مدر ٹینکچر میں بیس بیس کترے صبح دپیر شام پییں گے یا اناب تین سے پانچ اناب روزانہ آپ کھائیں تو آپ کے دل کو بہت زیادہ جو ہے وہ طاقت آئے گی آپ کیلہ بھی کھائیں اس میں بھی کیلشیم فاسفورس ہے کھجور کا استعمال بھی جو ہے وہ آپ کے دل کو طاقت دیتا ہے کیلشیم فاسفورس اس میں بھی ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ زیتون کا تیل جو ہے وہ دل کو بہت زیادہ طاقت دیتا ہے اس میں اومیگا نائن ہوتا ہے اور شگر پیشن کے لیے بھی زیتون کا تیل جو ہے بہت فائدہ ہوتا ہے خون میں جو شگر کی مقدار زیادہ ہو جاتی اس کو کنٹرول کرتا ہے تو روزانہ کی بنیاد پر ایکسٹر ورجن آئل جو ہے ایک چمچ آپ لوگ ہارٹ پیشنٹ کلسٹرول کا پیشنٹ شگر پیشنٹ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو کوئی اس سے پرابلم ہے تو پھر ایک دن چھوڑ کے ایک دن بعد استعمال کریں گے تو آپ کے ہارٹ کو جو ہے وہ طاقت ملے گی وائٹامین ای جو ہے وائٹامین اے جو ہے وہ بھی اس میں موجود ہے زیدون کے تیل میں آپ ایسی چیزیں استعمال کریں جو کہ آپ کے دل کو جو ہے وہ طاقت دے اگر آپ کو ہائی بلڈ پیشر شگر کا مرض ہے تو پھر آپ دل کے معاملات میں گھر سکتے ہیں اس لیے ہم نے یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے اپلوڈ کی کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہئے کہ آپ کی صحت کی سنیج پہ اور کون کون سے ٹیسٹ آپ نے کروا کے اپنے ڈاکٹر سے جو ہے وہ دوائی پرسکرائب کر کے جو چیزیں استعمال کر سکتے ہیں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ لوگ کریں آپ کے دل کی طاقت کے لیے بہت اچھا ہے خود بھی خوش رکھیں خوش رہیں دوسروں کی خوش رکھنے کی کوشش کریں جو کہ بہت مشکل کام میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے دوسروں کو خوش رکھنا کیونکہ کوئی خوشی سے خوش ہوتا ہی نہیں ہے بارالا آپ اپنی سی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی نحاسد بغت سے ہمیں جو ہے وہ باز رکھے اور دوسروں کے لیے جو ہے اگر ہم اچھا سوچیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لئے اچھا کرے گا اس کے ساتھ ہی اپنے میزمان ڈاکٹر سجاد کو دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمی میں دوبارہ حاضر